بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گرامی پاکستان نے بھارتی جارہیت کو دیکھتے ہوئے جنگی مشکوں میں اضافہ کر دیا ہے نیول ایکسسائز کے علاوہ اس وقت تھارکے سہرہ میں جدید الحدید مشکیں بھی جاری ہیں یہ مشکیں آرمی چیف کمر جوید باجوا کی زیر نگرانی کی جارہی ہیں یہ مشکیں پورا ایک مہینہ جاری رہیں گی ان مشکوں کی خاص بات یہ ہے کہ پاکستان ان مشکوں کو اب بلوچستان کی بجائے سندھ کے سہرہ میں کر رہا ہے ٹینکوں توپوں اور دوسری جنگی ہتھیاروں کا ان مشکوں میں خوب استعمال کیا جا رہا ہے پاک فوج کے ٹینک ان مشکوں میں ایسے گولہ برسا رہی ہیں جن کی گونچ انڈیا میں سنائی دے رہی ہے دفاعی ماہرین کی مطابق ان مشکوں کا اصل مقصد سخص سہرائی اور مشکل حالات میں فوج کو جنگ لڑنے کے قابل بنانا ہے یہ مشکیں بھارتی ریاست گجرات کے انتہائی قریب کی جا رہی ہیں ناظرین محترم یاد رہے کہ اس وقت امدیکی اور اسرائیلی فوج بھارتی فوج کے ساتھ مل کر گجرات کے سہرہ میں مشکل کر رہی ہے جس کے نتیجے میں پاکستان نے بھی گجرات کی انتہائی قریبی بارڈر پر جدید الحدید کے نام سے مشکل شروع کر دی ہیں ان مشکوں سے پاک فوج کے نوجوانوں کو لڑنے کا بہترین ہنر سکھایا جائے گا ان مشکوں کو لے کر بھارت کے جانب سے بھی مختلف پیش گوئیاں بھی ہمیں دیکھنے اور سننے کو مل رہی ہیں مثلا پاکستان یہ مشک بھارت میں گسنے کیلئے کر رہا ہے یہ خبر بھارتی میڈیا پر چلائی جا رہی ہے کہ پاکستان اب بھارت پر حملہ کرنے کی نینے پلین بنا رہا ہے اور باجوا ٹیم اس کے لئے ترتیب بھی بنا چکی ہے تو ناظرین محترم آج کے لئے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل فریزون کو سبسکرائب کیجئے تو انشاءاللہ ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ